اسلام علیکم جو امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اس وقت موجود ہیں جی البستان پیلس کے ایریا میں یہ مسکت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا ریزارٹ ہے بہت بڑا ہوتل ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ سلطان کی بھی کچھ ریزیڈنسی ہے یا نہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلطان کا بھی ایک فلور اس ہوتل کے ٹاپ پیلس میں موجود ہے اور بلکہ اس کے اپوزٹ بھی ایک بیلڈنگ ہے بہت بڑی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان جو ہیں امان کے وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور یہ ہم اس وقت آ چکے ہیں جو البستان پیلس ہے اس کے بیلڈنگ کے قریب لیکن آج ہم اس کو اندر سے جا کے ایکسپلور نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایوننگ ٹائم میں یہاں پہ بہت ساری ایونٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ فارنر یہاں پہ آئے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے دوسرا اس کو جو اگر اب بیک سائیڈ پہ جا کے اگر زیادہ ایکسپلور کرنا ہو جو بیچ والی سائیڈ ہے تو پھر ڈے ٹائم میں ہی زیادہ اس کے بہتر رہتے ہیں تو ہم کیونکہ شنگریلا والا ایریا سے آئے تھے تو ہم نے راستے میں سوچا کہ اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ مسکت کا جو پوش ایریا ہے بہت خوبصورت وہ نائٹ اس کی لائف کیسی ہے ابھی یہ دیکھیں جے جو راؤنڈ بوٹ جہاں پہ یہ بوٹ لگی ہوئی ہے اس کے بالکل اپیزٹ سائیڈ میں ایک بیلڈنگ ہے اور کیونکہ میں سیکنڈ ٹائم جب سے ہم آنمی آئے ہوں میں سیکنڈ ٹائم اس ایریا میں آیا ہوں تو کچھ ایک دوست کا کہنا ہے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ سلطان یہاں پہ رہتے ہیں جبکہ دوسرا ایک دوست کا کہنا ہے کہ نہیں یہاں پہ سلطان یہاں پہ نہیں رہتے وہ علالم پیلس جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں یہ جو ایریا ہے ایکشلی یہ اولڈ مسکت کا ایریا ہے یہاں سے اس ایریا سے آگے کوئی بھی پاپولیشن نہیں ہے یہاں سے آگے آپ چلے جائیں شنگریلا والی سائیڈ میں جو کنتب والی سائیڈ ہے یا صفا میں چلے جاتے ہیں یی ٹی میں جا سکتے ہیں آپ اور یہ سارا جو دیکھیں یہ سمندر والی سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ جتنی بھی ہے یہ اگر نائٹ میں اتنا کلیر نہیں ہے لیکن یہ بوٹ ویرہ کھڑی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں یہ سارا اولڈ مسکت کا ایریا ہے یہاں سے آپ اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو علالم پیلس آجیے گا وہاں پہ منسٹری آف فینانس بھی ہے اور رومان کا جو نیشنل میوزیم ہے وہ بھی ہے نائٹ ٹائم میں اور ہالڈیز میں تو وہ کلوز ہوتے ہیں لیکن جو علالم پیلس ہے اس کی بیلڈنگ کے بلکل قریب تک جانے دیتے ہیں اس کے اندر تک اندر بلکل بیلڈنگ کے نہیں لیکن باہر تک جو گیٹ ہے وہاں پہ تک وہ جانے دیتے ہیں کہ لوگ ٹورشٹ آ کے دیکھیں تو یہ سارا جس ایریا سے ہم گزر رہے ہیں ابھی یہ ہے اولڈ مسکت کا ایریا ان کی ویلیز ہیں لیکن اوورال یہ سارا اولڈ مسکت کا ہی ایریا ہے یہ اگر ہم مسکت جو وادی کبیر یا روی سے آئیں مطرہ والی سیڈ میں تو مطرہ سے آگے بلکل البستان پیلس کے درمیان میں یہ ایریا آتا ہے مطرہ سے آگے آئیں تو مدینہ جو الالم پیلس ہے اور اس کے بعد یہ البستان پیلس آتا ہے دونوں البستان پیلس ایک ہوتل ہے اور وہ ایک فارنر کمپنی اس کو چلاتی ہے تو انشاءاللہ کہ بھی دیئر ٹائم میں بھی میں اس کو ایکسپلور کروں گا ابھی دیکھیں یہ بلکل پیس فل ہے یہاں پہ کچھ بہت زیادہ پاپولیشن نہیں ہے رائٹ سائیڈ میں جتنی بلڈنگ ہے اس کی بیک سائیڈ میں سمندر بھی ہے یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ ابھی بڑی سی بلڈنگ ایک دو لیپٹ سائیڈ والی میوزیم تھی رائٹ سائیڈ والا جو ہے یہ سارا سودان کا پیلس ہے الالم پیلس اس کو کہتے ہیں تو ایک تو گرمی کی وجہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی چھوٹیاں ہیں اس لیے ہم یوڑنگ میں آئے ہیں ڈیر ٹائم میں تو تو بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے کہ انسان باہر نکل سبی اتنی گرمی چال رہی ہے مسکت میں ابھی اس کو کئی پارکنگ میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو لابیز ہیں یا گیڑ تک جو ایریا ہے وہ کیسا نظر آتا ہے الالم پیلس کا یہ روڈ سیدھا جو پہلے آپ نے دیکھا ہے یہ مطرہ والی سائیڈ میں چلا جا رہا ہے اور یہ سارا جو ہے یہ پیلس کا اور منسٹریز کا ایریا ہے یہ سامنے میوزیم ہے نیشنل میوزیم یہ والا میوزیم ہے اور اس کی اپوزیٹ سائیڈ میں جو بلڈنگ تھی وہ شاید فینائنس منسٹری ہے بلکل سلطان کے پیلس کے ساتھ ہی ابھی یہاں پہ انہوں نے فورڈ بھی ابھی نیا جو ہے اس کو رپیر کر کے پھر سے اوپن کی ہے ٹورز کے لیے شاید المرانی یا اس طرح کا کوئی نیم ہے وہ بھی اگر کچھ گائیڈ کرنے والا ہوا تو اس کے ساتھ کبھی دیر ٹائم میں اس کو ایکسپلور کریں گے یہ ابھی فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ سلطان بلکل جو سامنے بلڈنگ ہے اس کو عام جو کہتے ہیں وہ کہ سونے کا محل ہے یہ گولڈ پیلس ہے ایکچلی نام جو اس کا وہ ہے الالم پیلس جو سلطان کا بوز تھے وہ یہی پہ رہتے تھے پہلے اس کے ساتھ میں آگے جو پیلس کے ساتھ میں بہت بڑی بلڈنگز ہیں یہ لابیز ہیں ساری اور یہاں پہ کوئی پریڈ وغیرہ ہو تو وہ بھی اگر کوئی گیسٹ آئیں تو ان کو جو گارڈ آف ہونر وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے فرنٹ میں بہت بڑا وسیع سا ایریہ اپنی گاڑی میں بھی آپ یہاں سے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن اگر گاڑی میں جائیں تو بہت آگے تک وہ نہیں جا سکتے جہاں پہ گیٹ ہے سامنے جو بلڈنگ ہے نا چلے ایریہز ہیں ممکن ہے کہ جو سلطان ہے وہ انہی بلڈنگز میں رہتی ہو گئی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ان کی بہت سارے جو پیلس ہیں سلطان کے ان کا کوئی ایک پیلس تو نہیں ہے یہاں پہ اومان میں یہ سامنے ہے یہ مین بلڈنگ ہے پیلس کی اس سے آگے جو گیٹ تھوڑا پاس میں جا کے لگا ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے یہاں بلکل پاس میں کچھ ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں کچھ آفیس وغیرہ ہیں اور اس کے پیلس کے بیک سائٹ میں جو ہے وہ سمندر ہے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اس کی پیلس کی آج ہم بلکل دیکھتے ہیں بھی یہ آئے تھے کہ نائٹ لائف کیسی ہے اس ایریہ کی یہ جو مین مسکت کا ایریہ ہے اور دوسرا گرمی کی وجہ بھی تھی یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ فورٹ ہیں ایکچلی جب پہلے وقتوں میں یہ بلکل جو سلطان کا پیلس تھا اس کو محفوظ بنانے کے لیے کہ دوسرے جو لوگ حملہ آور ہوتے تھے ان سے محفوظ بنانے کے لیے پورے ماؤنٹنز کے اوپر ایک جو ہے نا یہ کلے بنائے گئے تھے اور کوئی ایک وال بنائے گئے تھی یہ اب مطرہ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ فورٹ یہاں پہ بھی ہیں فورٹ یہ کافی دور تک یہ بنائے گئے ہیں تو ایسا ایسا ان کو پھر سے رپیئر کر رہے ہیں تاکہ ٹورس جو آکے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں بیلڈنگ ہے جو جو سلطان کے پیلس کی یہ گئٹ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس گئٹ سے آگے تک پھر نہیں جانے دیتے گئٹ تک ہی بس پرمیشن ہے یہاں پہ آگے سکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آگے آلو نہیں کرتے یہ اومان کا جو نیشنل سیمبل ہے اور یہ دوسری بیک سیٹ جہاں سے ہم آئے ہیں ابھی چل کے یہ لابیز جو ہیں دیکھیں بہت خوبصورت ہیں جس طرح کہ آپ نارملی دیکھیں انڈیا پاکستان کے جو پیلس ہیں بڑے جو موغز ویرانے بنائے تھے تو بلکل ویسی بڑی بڑی والز ہیں لیکن یہ بہت نیٹ کلین ہیں بلکل ان کو جو رپیئر کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اومان میں تو ابھی بھی وہ بادشاہت والے سسٹم ہیں تو سلطان یہاں پہ رہتے ہیں بہت بڑی بڑی دیواریں ہیں لابیز ہیں لاہور میں جو ایسے کچھ فورٹس ہیں وہ بھی بلکل ایسے ہی ہیں بلڈنگ کی دونوں طرف بھی ایسی لابیز ہیں باہر جے درخت بھی ہیں اور بلکل ساتھ میں ایک چھوٹی سے مسجد جیسے کہ وہ سلطان قبوس کرینجا میں مسجد ہے بلکل ایسی ہی ایک مسجد بنائی گئی ہے اس کے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اپنی گاڑی میں بھی آپ اس کو جا سکتے ہیں یہاں سے آ جا سکتے ہیں دوسرے راستے سے آپ اندر جائیں اور یہاں سے واپس ایک انٹری کا اور ایک ایکزٹ کا راستہ ہے ایک ہی راستے آپ جا نہیں سکتے بہا بھی بڑا سا اس کا جو انٹری گیٹ وہ بنائے گئے یہ ایکزٹ کے لیے ہے اور اس سے تھوڑا آگے جو ہے وہ انٹری کے لیے ہے ابھی ہم باہر نکلے ہیں جو مطرح کے قریب آئے ہیں اور بہت زیادہ ٹریفک ہے کیونکہ دن میں گرمی ہے تو لوگ نکلتی ہیں نائٹ ٹائم میں لیکن آج یہ نائٹ میں بھی بہت ساری حبس ہے بہت گرمی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اسی ایریے کو میں ڈی ٹائم میں بھی کبھی ایکسپلول کروں گا جو البستان پیلس ہے اور اللہ علم پیلس ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ